احمد رضا خا کے نیزے کی مار پڑ گیا جس سے آدھا کے سینے میں غار خشمتی شیر بے شہ سنت کا وار بچ کے جانے نہ پائے بغا بھی شکار زربے صدر الشریعہ ہے باطل شکن یہ رضا کا چمن ہے رضا کا چمن جو بھی حجرات چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جنور کر لیجئے کیونکہ وہابی دیبندی اور جو سی آراب جی ہے یہ چینل کو ریپورٹ ماننے کے چکر میں پڑے ہیں اور اسے ڈیلیٹ کرنے کے چکر میں ہیں تو آپ لوگ زیادہ زیادہ سپورٹ کریں ایسے ہمارے بہت سارے ٹیم کام کر رہی ہیں تو ان چینلوں کو بھی سپورٹ کریں جیسے جمسید علی اونحاق نور حسن رجبی برکاتی نیٹورک اور رفایت علی اوفیسیل اور راہل خان اونحاق اور جو رجا کا نہیں وہ ہمارا نہیں یہ سارے چینل جو وہابی دیبندی کے رد میں ہیں اور بھی دیگر چینل ہے جو وہابی دیبندی کو رد کرتا ہے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں بہت زیادہ مہروانی ہوگا ایک بات اور سنی مسلمان بھائیو یہ جو بجورگ بھائی ہے یہ فتیپور میں وہاں وہابی دیبندیوں نے بہت زیادہ گند مچایا ہوا ہے مگر یہ بھائی وہاں پہ بہت بڑیا اور بہت اچھا دین کا کام کر رہا ہے تو آپ لوگ ان کو سپورٹ کریں اور اس آوڈیو کو جدہ سے زیادہ لوگوں تک سیر کریں ہاں حضرت فون کٹ گیا تھا آپ کا در اصل بات ہم یہ جہنا چاہی رہے ہیں نور حسن بھائی کی مطلب جیسے کچھ لوگ ہیں جو مطلب بنتے تو سننی ہیں مگر جب یہ باتیں کرتے ہیں تو ان کی باتوں کو سننی والے الفاظ نہیں نکلتے ہیں یہ پکڑ جاتے ہیں بیچ میں اور میرے سامنے تو الحمدللہ پکڑی جاتے ہیں ہمارے جیسے ہم لکنوں پاچ پر ہمارا موٹر گہرے جو وہاں پر کام کرتے ہیں تو ماشر اللہ وہ لوگ بھی حج کیے ہوئے ہیں بہت بڑی باتیں ہم لوگوں کو نصیب نہیں ہیں اور ایسے لوگ جو ہے حج کرے ہوئے ہیں اور جب ان سے میں کچھ سوال کرتا ہوں تو ہمارے ایک مکٹی صاحب ہے مجھے زیلانی میں منارہت کی ہے ماشر اللہ بہت اچھا بتاتے ہیں سمجھاتے ہیں تو ہمارا مسئلہ یہ ہے مطلب دیکھیں مکٹی صاحب نے بتایا کہ جب ہم مر کے قبر میں جائیں گے تو وہاں پہ تین سوال پوچھے جائیں گے تو ان تین سوال میں پہلے پوچھا جائے گا من ربوں کا من دینوں کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تیرہ مبارک یہ تین چیزیں ہونی ہیں تو یہاں پہ ہمارے وہ جو حاجی شادوں بولتے ہیں نہیں یہاں قیامت کے جن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم دے آپ کو ملیں گے باقی قبر میں نہیں ملیں گے یہ بات مطلب وہ ان کو اس چیز سے اگر بحث کرائی جائے تو آپ بات کریں گے ہاں لاؤ بات کراؤ میری ابھی یہاں بھائی پارک میں ہوں گے جب آئیں گے یہ نمبر ابھی اپنے بھائی سے ہے کہ اپنے موبائل میں سیند کریں گے تو اس کے بعد بات کرائیں گے تو یہ معاملہ مطلب ہمارے مکٹی صاحب بتاتے ہیں صحیح ہے ہاں یہ صحیح ہے اور تین سوال میں پہلا سوال ہے ما رب کا تیرہ رب کون ہے ما دینوں کا تیرہ دین کیا ہے اور پھر تیسر سوال ہے حضور کے تعلق سے ٹھیک ہے کہ اس مرد مومن کے بارے میں کیا کہتا تھا یہ نہیں ہے کیا کہتا ہے کیا کہتا تھا یعنی اپنی زندگی میں کیا کہتا تھا اس کا کہنا کیا ہے مَا كُنتَ تَقُلُو فِي حَقِّ حَضَرْ رَجُل رجل کے معنی مرد مرد اس مرد مومن کے بارے میں کیا کہتا تھا مستقبل کے تعلق سے سوال نہیں ہے ماضی کے تعلق سے سوال ہے جی جی گزرے ہوئے وقت کے تعلق سے سوال ہے تو معاملہ یہ ہے یہاں پہ نور حسن بھائی کہ وہ یہ بول رہا ہے کہ دنیا میں اتنے لوگ مرتے ہیں اور روز دفن کیے جاتے ہیں تو اگر ایک قبر میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو دنیا میں تو کہاں کہاں وہ جائیں گے تو اس شیطان کو یہ کہو کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ حضور سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں حضور سے زیادہ علم رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور کائنات میں سب سے عالی اور افضل مقام اللہ کے بعد کس کا ہے کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نا تو یہ فرشتے ہیں حضور کے خادم ہیں حضور کی خدمت کرنے والے ہیں حضور کے غلام ہیں حضور کے امتی ہیں جب امتی کا عالم یہ ہے جب ایک خادم کا عالم یہ ہے جب ایک غلام کا عالم یہ ہے تو پھر آقا کا عالم کیا ہوگا ارے ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹائم میں دنیا میں لاکھوں کڑوروں موتیں ہوتی ہیں تو پھر عزرائیل علیہ السلام عزرائیل علیہ السلام جی عزرائیل علیہ السلام کیسے مطلب مگر اللہ تبارک وطالہ نے اس دنیا کو ان کے سامنے ایسے کر دیا جیسے کہ ایک تشت جان رہے ہیں ہلو یہ دنیا ان کے سامنے ایسے ہے جیسے ایک تشت ایک تھالی جیسے ایک مثال دیتا ہوں جو سمجھ میں آئے گی چابلوں میں سے کبھی اگونے بینے یا آپ نے بینے جاتی ہیں کنکری بینی ہے نا کنکری ہاں ہاں سب بینی جاتی ہیں بینے جو آدمی پکاتا کھاتا ہے اس کو دیکھتے نا ہٹا ہٹا کے کہاں کیا ہے دیکھتے نا جہاں سے ہمیں جو دیکھتا ہے ہم اٹھا لیتے ہیں اسی طرح یہ کائنات ہے حضرت ایسرائیل اسلام کے سامنے جس کا وقت آ جاتا ہے اس کو لے لیتے ہیں چاہے کسی کو کوئی گولی مار دے چاہے وہ کہیں سے گر کے مارے سمجھے ہاں ہاں سمجھ میں آ رہا ہے تو جب غلاموں کا یہ آلم ہے تو آکا کا کیا آلم ہوگا بے سکت بے سکت یہی چیزیں بتاؤ ان لوگوں کو تو وہ اُلٹا ہم کو اُلٹا بولنے لگتا ہے جو خود معلوم ہے پڑا لیچا ہے جاہل جادے دوں ان شیطانوں کو کچھ آتا جاتا ہے نہیں حضرت ہاں ہاں سمجھے ہاں کچھ نہیں آتا جاتا ہاں ہاں بس خالی جو ان کو توتے کی طرح رٹا دیا جاتا ہے وہ ہی ان کو یاد ہوتا ہے ہاں ہاں بھائی معاملہ یہ ہے نورہ صنبائی کیا ہم تو آئے انپاڑ جاہل تو ہم جو تقریبوں میں سنتے ہیں اپنی سننی مرضی پر ہم توڑا سا بھتگو کر لیتے ہیں بات کر لیتے ہیں ہاں ہاں میرے چینل کو اپنے دوستوں میں جو ہیں پھیلائیں بتائیں ہاں ہاں اب تو الحمدلللہ ایسا کر رہے ہیں کچھ حضرات کہ میرے چینل کی جو آڈیو ہیں اس کو LCD پر سنوا رہے ہیں ہاں معلوم ہے تم جو کہنا بھی ڈھیا حضرات الحمدللہ وہ ان سے کہتے ہیں کہ بات کو سمجھو پہلے ہاں اور الحمدلللہ وہاں وہاں اوکل پانچ پرسند کی آبادی ہے ہاں پتہ نہیں پچیس پرسند بتایا تھا کتنا بتایا تھا بھول گیا دیان سے اُتر گیا میرے ہمیں 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 ہاں تو الحمدلللہ ان کا بولتی ان کی بولتی بند کر دیتے ہیں وہ آتے نہیں بیٹھتے نہیں بھاگ جاتے ہیں دیکھ کے اور جواب نہیں ہاں تو اگر ہر جگہ اسی طرح کام کیا جائے جو لوگ LCD کے ذریعے سے لوگوں کو کچھ بتانا چاہتے ہیں تو LCD کے ذریعے سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں میں نے آپ تک پہنچا دیا آپ دوسرے تک پہنچا دیں جی جی میں نے اپنے اندر کا جنون سمجھے جی ہاں میں نے چاہا تھا میں نے ٹھانا تھا کہ ان شیطانوں کا چہرہ بے نقاب کرنا ہے مجھے جی تو الحمدللہ میں اس کام کو کر رہا ہوں اور کرتا رہا ہوں گا مرتے دم تک جی اور مجھے موت سے ڈر بھی نہیں لگتا بہت ساری دھمکی آتی ہیں ہاں 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 کیونکہ موت سے مجھے اس لئے ڈر نہیں لگتا ہے موت تو مومن کے لئے ایک کوپا ہے موت ایک ایسا پردہ ہے جس کے اڑھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہی دیدار ہوگا بہتا بہتا ٹھیک ہے جی اگر زندگی میں زیارت نہ کر پائے تو انشاءاللہ مرنے کے بعد زیارت کریں گے موت موت یہ وہ پردہ ہے کہ اس کے ہٹتے ہی حضور کا جدار ہوگا جدار ہو جائے گا رسول اللہ کا جدار ہوگا بہتا اور میری تمنہ ہے کہ میری موت اپنے کام میں نہ آئے چلتے فڑتے نہ آئے بستر پہ نہ آئے جب بھی میری موت آئے تو رسول اللہ کے کسی دشمن سے لڑتے ہوئے موت آئے بہتا اس لئے مجھے ڈر نہیں لگتا ہے ان شیطانوں سے اور میں تو خوب بڑھ جو میرا دل چاہتا ہے میں ان کو بولتا ہوں اور کسی میں ہمت نہیں ہے جو علم کے ساتھ آکے مجھ سے بات کریں اور ہم سنی حنفی بھرے لیو کو غلط ثابت کر دیں اپنا آپ کو حق پر ثابت کر دیں پوری دنیا کے شیطانوں کو چیلنج ہے میرا پوری دنیا کے دیواندیوں کو ارے آپ کی لوگ تو ناکھ ہیں ہمارے امی جماعت کی سلمان نجھاری صاحب مولانا فاروق خان صاحب اور آپ لوگ اور الحمدللہ یہ سب آپ سب کی دعاوں کی برکت سے ہی ایک کام ہو رہا ہے آپ سب کی سپورٹ سے ہی ایک کام ہو رہا ہے آپ لوگ سنتے ہیں آپ لوگ سنتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں الحمدللہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہاں الحمدللہ اللہ کے فضل و قرب سے ہمارے سنی بھائیوں تک آواز پہنچ رہی ہے پاہدہ ہو رہا ہے جی کچھ کہہ رہے تھے حضرت جی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا چینل دعا ہے انشاءاللہ بہت آجے سکھ جائے گا بس آپ دعا کریں حضرت میرا مقصد چینل کو آگے لے جانا نہیں ہے بلکہ اپنے سنی بھائیوں کو جگانا میرا مقصد ہے کہ میرے بھائیوں جا وہ کہاں جا رہے ہیں اندھیرے میں حضرت اسلام علیکم محمد نفیق بول رہا ہے ہماری بات ہوتی رہتی ہے ہمارے گھر کے سامنے دیپا والی مسلمان عورت جہاں سے جلاتی ہیں شروع سے دیپا والی دیوالی دیوالی کا دیپ جلاتی ہیں دیپ جلاتی ہیں ہے مسلمان محمد ہے کہ آدمی مسجد میں جاتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے گھر اوٹے بھی جی جی بلکل صحیح کیا ہے ایسے گھر میں جانا بھی نہیں چاہیے تو تو تازوس شریہ رحمت اللہ علی نے کفر تک کا جو ہے بتایا ہے کہ اگر ان کے دیوالی ہولی کی خوشی منائے اور مبارک بات پیش کرے تو یہ کفر ہے کفر تک پہنچا دیتا یہ کام تو ہمارے مستی صاحب ہمارے گھر میں امام ہے یہ مسجد میں مان ہے تو بھر میں کھانے کھانے آتے ہیں دونوں تیموں 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 تیمیں تو انہوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا ان کو سمجھا دیجئے کہ توبہ کریں توبہ کرنے کے بعد کلما پڑھیں توبہ کریں اور وہ اگر نہیں مانتے ہیں تو کن نکال ان کا ہوگا جبارہ میں ایمان لانا پڑے جا کہا گیا تو بڑا سمجھ لئے وہ ہو گیا پہل کا گالی ساکھ سنتے کا ملی ہم کہیں شلو دے لینے تو جین کا کام میں یہ تو نہیں کہیں گے حضر میں جامان تو نہیں پکڑا جائے گا کہ سامنے جان کا تھا یہ کہنے نہیں سکتا تھا یا بتلا نہیں سکتا تھا ہم کہنے اس سے بڑی ہو گئے تو ہمارے یہاں محلے میں ابھی ایک ہے تاجو فریہ کے ڈرے بار ہے وہاں بہوہاں میں تو نام سنا دیڑ مہینہ ان کو آئے ہوئے ہوئے ہیں تو مسجد میں پیر رکھنے کی جگہ تک نہیں رائے جاتی ہے اس طریقے پھول کر دیا پانچوں ٹائم جی تو انہوں نے ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نفیر بھائی آپ وہاں کے عالموں کو تیار کرو ہم آئے اور مسجد دیں کہ جہاں بھی بولو صحیح سے بولے مولانا عالم بھی مجب جب ماہن ہے یہاں فتح پر میں جی تو ایک مطلب میٹن چلانے جارہا ہے علمہ کے لئے جو بھی جتنا بھی فاتحہ ضرور ہے جو دیوبندی میں جا رہا ہے یا نہیں کہ ان کے یہ ختم ہو گیا تو پھر آجے پاتھی اسنی آدمی پڑا رہا ہے کہ یہ کونسا صریحہ ہے تو وہ والا کام اب جو ہے تو شروع کر دیا علماءوں سے مل مل کے کہ بھائی اللہ سے جماعت آنے والی ہے آنے والے ہیں جرہاں ان کو سمجھئے وہ بھی جوڑ رہے ہیں یہ بھی کام صحیح ہے جی مگر فاتحہ پور جلے کے حالات بہت پڑا ہے بہت بکارے کے سلام ہم لوگیں سلام ان کا جواب نہ دیں نہ سلام کریں جو اپنا سنیس پر لتیجہ ہے وہی سے سلام کرتے دھرتے ہیں ماشاءاللہ ہاں باٹی جو ہے تو فیجول والا کام نہیں ہے ایتنی زیادہ ہے ایتنی زیادہ ہے فاتحہ پور جلے ماں کی کچھ کہاں نہیں جا سکتا ہاں ہاں فاتحہ پور سے ایک بار مجھے کال بھی آئی تھا فاتحہ پور کے آس پاس سے کہیں کوئی شیطان تھا ہاں ہاں میری آڈیو سنکے اس نے بخلا کے مجھے کال کیا ہاں پھر ہو گیا وہ دیوانہ پاگل اچھے ہاں پھر گالیاں بکنے لگا ہاں ہاں گالی تو نمبر ون ہاں ہمارے بھائی جب آپ کے پاس نمبر لگائیں گے جی ارے کوئی کو حق راستہ ملیا بہتا رہے یہی ہو جی حق راستہ یہی ہے اہلے سنت و جماعت سننی حنپی بریلوی جس کو مسئلہ کے عالی حضرت کے نام سے اس دور میں جانا جاتا ہے جی جی حضرت یہ وہ راستہ ہے جو صحابہ اکرام جس راستے پر چلیتے تابعین تابعین اور علماء اکرام ولی کامل یہ علماء حق جو ہے جس پر چل رہے ہیں یہ وہی راستہ ہے یہ وہی اہدین اصرات المستقیم والا راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے ہم تو پڑھے ہیں قرآن پڑھے ہوئے ہیں اپنے بچوں کو پڑھایا ہے اور صحابہ بھی رہے ہیں اور اور ہمارے اندر اتنی صحیحیت سمجھ شروف گئی ہے کہ مانگ دیو ہم بھٹے نہیں بے شک بے شک حضرت دیکھئے جس کی جسمت میں بھلائی ہے ٹھیک ہے جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا اللہ کے نبیوں سے محبت کرتا بھلے ہی گناہگار ہو تمہیں گناہگار تو ہو سکتا ہے مگر غددار نہیں ہو سکتا جب غددار نہیں ہوگا تو جنتی ہوگا دیکھا ہاں اور جو نمازی ہوگا پریزگار ہوگا حج کیے ہوئے ہوگا لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوگا اور زکاعت بھی دیتا ہوگا مگر اس نے اللہ کے ولیوں کے شان میں توہین کی ہے اللہ کے نبیوں کے شان میں توہین کی ہے ٹھیک ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا یہاں تک میں بہت بڑی بات کہہ دوں کہ اس کے پاس یہ سارے عمل ہیں سب کچھ ہے نمازی بھی ہے بہت اچھے اچھے عمل ہے مگر مومن بھی ہے میں مومن کی بات کر رہا ہوں اب مومن بھی ہے اگر وہ اپنے ماباب کو تکلیف دیتا ہے انہیں ستاتا ہے تو پھر اس کے لیے بھی جنت کا روازہ بند ہے اسے بھی جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا مومن کی بات ہو رہی ہے یہاں لیکن اب یہ بتائیے جو گستاخ رسول ہے جن پر ہمارے ماباب بھی قربان ہیں بے سک ہے نا تو پھر وہ کیسے جنت میں جائے گا جو حضور کا ہی گستاخ ہو لیکن یہ بتائیے جس سے ماں باپ ماں باپ میں اگر کوئی حق پلانا چاہ رہا ہو اور نہ آ رہے ہو سمجھایا جا رہا ہو دین اسلام اس سے بنتی نہ ہو تو ان کا کیا ہے لگ قرآن میں آیا ہے کہ اپنے باپ اور بھائیوں کو دوست نہ سمجھو جبکہ وہ ایمان پر کفر کو پسند کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اعلان فرما دیا اپنے باپ میں کیا ہوا تھا بیٹا اپنے باپ کو قتل کر رہا تھا کس لیے کہ وہ حضور کے ساتھ نہیں تھا اور باپ اپنے بیٹے کو قتل کر رہا تھا کیوں کہ وہ حضور کے ساتھ نہیں تھا سمجھے حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر آنے کے بیچے سمی صحابہ کے گھر والے سمی صحابہ کے گھر والے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ترنہو کا بیٹا آپ سے ایمان لانے کے بعد کہنے لگا کہ ابو جی آپ اس جنگ میں میری زد میں آگئے تھے اگر میں چاہتا تو آپ کو قتل کر دیتا مگر میں نے قتل نہیں کیا صحیح عظیت اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم میرے میں آ جیا تو میں قتل کر دیتا جی تو یہ ہے محمد حضرت میں نہیں دیکھتا کہ یہ میرا بیٹا ہے میں تو یہ دیکھ کہ قتل کر دیتا میں تو یہ دیکھتا کہ یہ میرے نبی کا گستاد ہے گستاد ہے صحیح ہاں چلو ٹھیک حضرت ہے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جو نا سمجھ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے ہم بھی دعا کرتے رہتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے میں بھی دعا مانتے رہتے ہیں ہم جی ہمارے یہاں مانتے رہتے ہیں نبی بھی سجوادی مکتی ساکو گلی میں اپنے لے آکے کرا جیا کی مان لے کی کچھ تو رہات ملے ابھی کوئی در سے زیادہ نہیں ابھی تین گھر تو کبھر کر پائیں جی انساءاللہ بھی رہی ہوگا سب کچھ بڑے جدو جہت کے باز ہی دیکھ جب کپڑا ناپاک ہو پاک کی کو کوشش کر رہا ہے حضرت آپ ہی لوگوں کو سب کا لے سلمان عزاری میاں کا بھی نمبر ہمارے پاس مل گیا یوسف بھائی نے نو سال ہی ایک ساتھ آئے تھی ایک ہی بستر ملیٹے بیٹے ہیں جو وہ امام ہے اس سمیں بگزاد میں آپ نہیں وہ حضرت میاں کے پاس مریض بھی کریں گے تو قادری ہو ہی چونکہ اہلے سے بھی جانے کا موقع نہیں ملتا ہے بس یہ ہے اللہ تعالی جس